رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان نہائیت رہے والا ہے پیارے بچوں ہم ایڈیشن میٹس میں ایڈیشن کر رہے ہیں ایڈیشن کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا جیسے اس ایکزیمپل میں 1 پلاس 1 is equal to 2 یا 3 پلاس 2 is equal to 5 تو ایڈیشن میں پلاس کا سائن استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سم ہے جو ٹوٹل ہے اس ایکوال کے دو لائنوں کا برابر کا نشان لگا کے اس کے آگے ٹوٹل لکھا جاتا ہے ایڈیشن کو ہم نمبر لائن کے تھوہ بھی حل کر سکتے ہیں اور ہم پکٹرز کے ایڈنگ ویڈ پکٹرز کے ساتھ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں 2 پلاس 3 is equal to 5 تو جو ادر نیمز فور ایڈیشن use ہوتے ہیں وہ ہے سم پلاس انکریز اور ٹوٹل اور ایڈیشن میں ایڈنڈ کہتے ہیں یہ اب ہم اس کو 49 پلاس 4 ہے تو always start with ones تو ہم اس کو 49 کو 10s اور ones میں arrange کر لیتے ہیں اور اب ہم 9 سے آگے 4 add کرتے ہیں یہ 13 پہ آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب 13 میں means کے 10s پلاس 3 ہے کیونکہ 10 ones are equal to 110 تو ہم 3 لکھیں گے اور 1 carry کریں گے اس کو 10s میں add کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 5 تو 49 پلاس 4 is equal to 53 پیارے بچوں آپ نے ایک ریکٹر میں ایڈیشن کے ساتھ ساتھ respect, honesty, integrity, self-worth, self-discipline اور responsibility جیسی خصوصیات بھی add کریں عزت و احترام respect کو کہتے ہیں honesty, satchی, satch بولنا جھوٹنا بولنا جھوٹی گوائی نہ دینا integrity, دیانتداری self-worth اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھنا خود اطماعاتی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہت اچھا خوبصورت بنایا کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں نظم و ضبط کی پابندی کرنا اور ذمہ داری ہم ایک ذمہ داری شہری بننا ہے آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی میں کچھ value add کریں تو آپ کی اپنی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اپنی نیت کو خالص رکھیں اچھا سوچیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور کیونکہ جو آپ دوسروں کو چیز دیتے ہیں وہی گھم پھر کر آپ کے پاس واپس آتی ہے اور قرآن جید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات پر بہتری نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا اور جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں یہ سورہ احضاب کی آیات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے گئے ہیں تو ہمیں اگر کردار کو مضبوط بنانا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بے شک میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو قرآن سب بہت ہی آسان سمجھانے والی کتاب ہے تو آپ اس کو روزانہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا چاہیے پریکٹس میتھ اب ہم کچھ اور ایکزیمپلز دیکھ لیتے ہیں آپ کو ایڈیشن کی سمجھ آئی ہے جس میں کیری کرتے ہیں اب یہ ہے 24 پلاس 8 تو اب آپ کوپی پینسل لیں خود سے اس کو اٹیمٹ کریں ایڈ کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آگے ایکزیمپل میں کیسے اس کو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم رائٹ سائٹ پہ شروع کریں گے وانس کو ایڈ کریں گے تو نمبر لائن سے 8 سے آگے 4 ہم نے ایڈ کیا تو یہ 12 پہ آیا تو 2 ہم وانس کے نیچے رکھیں گے کیونکہ 10 وانس آر ایکل تو 1 ٹین تو 1 جو ہے وہ کیری ہو جائے گا 10 میں تو 2 پلاس 1 is equal to 3 سو 24 پلاس 8 is equal to 32 اب ہم امید ہے آپ کو اچھی خود نہیں سمجھ آگے کی ہوگی اب ایک اور ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں یہ ہے 16 پلاس 5 تو ہم نے اس کو 10 اور 1 میں ارینج کیا اب ویڈیو آپ یہاں پہ stop کریں right side سے بلکل جیسے ہم نے دو ایکزیمپل کیا آپ اس problem کو ایسے ہی solve کریں تو یہ ہم نے 6 میں آگے 5 count کرنے شروع ہوئے تو 11 پہ end ہوئے تو اس کا مطلب ہے ایک وانس ہیں اور 10 کو ہم نے carry کر لیا تو یہ بن گیا 15 پلاس 16 پلاس 5 is equal to 21 اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکزیمپل دیکھتے ہیں یہ ہے 34 پلاس 7 تو ہم نے اس کو 10 اور 1 میں ارینج کیا اس کے بعد آپ خود سے اس کو solve کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو سب سے پہلے ہم right side سے شروع ہوتے ہیں تو ہم 7 سے آگے number line پہ 4 count کرتے ہیں تو 11 پہ آگے اس کا مطلب ہے اس میں 1 1 اور 1 10 ہے کیونکہ 10 1 are equal to 1 10 تو اب ہم 1 carry کریں گے 1 plus 3 ہو جائے گا 4 اور 11 کا 1 1 کی نیچے رہے گا تو یہ answer ہو جائے گا 43 plus 7 is equal to 41 پیارے بچے امید ہے آپ کو addition کی سمجھ آئی ہوگی آپ اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں کریں